اسلام علیکم ویورز اور ملکم ٹو می چینل پیشن بیرہان غوری آج میں آپ کو یو ایسی کی بہت زبردست اسٹیٹ سین فرانسسکو لے کر چلتا ہوں جہاں واقع ہے فیس بک کا ہیڈ آفیس منشور ایپل کمپنی کا ہیڈ آفیس اور ٹیکنالوجی جائنٹ گوگل کا ہیڈ آفیس اور یہاں واقع ہے ورڈ فیمز لومبارڈ سٹریٹ لومبارڈ سٹریٹ سین فرانسسکو کا ایک بہت قصورت لینڈ مارک ہے جہاں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں ٹورسٹ آتے ہیں لومبارڈ سٹریٹ ایس ٹو ویسٹ ایک ون بلوک سیکشن ہے جس میں ہیئر پنس کی طرح ایٹ ٹرنز ہیں یہ یو ایس راؤڈ ون زیرو ون پر واقع ہے 2015 کے سروے کے مطادر یہاں ہر سال ٹو میلین ٹورسٹ آتے ہیں جبکہ پر ڈے یہ فگر سیونٹین تھاؤزن تک گیا ہے یہ باق تو درست ہے کہ ہمارا پاکستان بھی بہت خوبصورت ہے لیکن دنیا میں کچھ پلیسز ایسی ہیں جو واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں بس آپ کے اندر جستجو اور دنیا کو ایکسپلور کرنے کا ایک جذبہ ہونا چاہیے باقی اللہ آپ کی مدد کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ بہت ہی ایزلی آپ کو یہاں کا ویزا مل جائے سین فرانسسکو میں ایک زبردست پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم بھی موجود ہے جس میں لائٹ ریلز، الیکٹرک بسز، کیبل کارز اور مینی ٹرینز شامل ہیں جی تو کافی تعداد میں ٹورست یہاں پر پہنچ رہے ہیں آئیے ہم بھی اس سٹریٹ کو ایکسپلور کرتے ہیں کار رائٹ سے زیادہ مازہ آپ کو واک کرنے میں آئے گا اور اس کے لئے یہاں پر ایک سٹیر کیس دیا ہوا ہے تو چلیں یہاں سے سٹیرز اٹھتے ہیں اور اس سٹریٹ کو دیکھتے ہوئے گزرتے ہیں خوبصورت مکانات، فلاورز اور پھر یہ ریڈ اسٹیپی روڈ یہ سب کچھ بہت خوبصورت لگتا ہے دا پریسٹیو ایسٹ کی طرف سے ہم نے یہ واک شروع کی ہے تو ہم ایمبار کے ٹھائرو ویسٹ کی طرف اپنی یہ واک اینڈ کریں گے بہت زبردست موسم ہے ابھی ابھی ہلکی بارش ہوئی ہے اور یہاں آنے والے ٹورس بھی اپنی اپنی گاڑیوں سے ان مناظر کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ہماری فوٹوگرافی کا بھی سلسلہ بھی جاری ہے اور اب ہم یہ بلکل اسٹریٹ کے اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے پہنچ کر دیکھیں کتنا خوبصورت ویو ہے کچھ ٹورس سٹیر سے نیچے آ رہے ہیں تو باقی ٹورس اپنی اپنی کار سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں ٹورس مختلف اینگل سے اسٹریٹ کی پکچرز لینے میں مصوف ہیں اور یہاں سراؤنڈنگز میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت خوبصورت ریزیڈنشل ایریہ ہے جہاں ایک طرف پیسیفک اوشن ٹچ کر رہا ہے لومبارڈ سٹریٹ کے ویوز انجوائے کرنے کے بعد اب ہم سین فرانسس کو ڈاؤن ٹاؤن کی طرف جا رہے ہیں یہاں کا ڈاؤن ٹاؤن بھی بہت خوبصورت ہے اور جو پلیسز یہاں پر ورث وزٹنگ ہیں اس میں فیشرمنز واف، سیوک سینٹر، گولڈن گیٹ، پارک اور بریج اس کے علاوہ دہ مرینا، نورت بیج اور یہاں کا سینٹر آف اٹیکشن یونین سکوئر شامل ہیں ڈاؤن ٹاؤن میں ریسٹرینٹس اور شاپنگ ایرینہ کے علاوہ کچھ مشہور ہوتیلز بھی ہیں مشہور ہوتیلز میں ہلٹن سین فرانسس کو، ہیاتری جنسی، ہیمٹن ان اور یونین سکوئر پلیزر ہوتیل شامل ہیں ڈاؤن ٹاؤن میں ہر طرف آپ کو ٹورسٹی ٹورسٹ نظر آتے ہیں سین فرانسس کو کا آکیٹیکچر بھی دیکھنے سے تعلق ہوتا ہے جہاں موبڈرینٹ بیلڈنگز نظر آتی ہیں تو وہیں ہسٹوریکل سائٹس بھی نظر آتی ہیں اور کئی مقامات پر آپ کو وکٹورین اسٹائل کے گھر بھی بنے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ سارے ٹورسٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہ صرف اپنی شاپنگ کمپلیٹ کریں گے بلکہ پھر یہ ایسے مقامات کی ضرور جائیں گے جن جگہوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سین فرانسس کو کی مصر وزٹ پلیسز ہیں جی تو ان پلیسز کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑی سی گائیڈ لائن پروائیڈ کرتا ہوں جی جناب تو اس میں ایک جگہ تو ہے الکٹراز آئیلینٹ ٹورسٹ سین فرانسس کو بے کروز کر کے اس ہسٹوریکل اٹریکشن کو دیکھنے ضرور جاتے ہیں آرٹ لورز کے لیے یہاں پر ہے سین فرانسس کو میوزیم آف موڈرن آرٹ اور ایشین آرٹ میوزیم جہاں سترہ ہزار آرٹ ورکس اور تقریباً چھ ہزار سار پرانے ایشین آرٹ اور آرکیٹیکچر کے نمونے رکھے گئے ہیں یہاں آنے والے ٹورسٹ کے ایک بڑی تعداد چائنہ سے بلونگ کرتی ہے اور وہ لوگ یہاں کے ہسٹوریک چائنہ ٹاؤنگو ضرور وزٹ کرتے ہیں جہاں مارکیٹس بیکریز شابز اور ریسٹورنٹس ہیں جی تو کافی وارک کرنے کے بعد اب ہم گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں اور اب ہم یونین اسکوائر کی طرف جا رہی ہیں یہ یونین اسکوائر ہے جو کہ ایک مشہور فیشنیبل شاپنگ ایریہ ہے یو ایسے کے تمام مشہور فیشن برینڈز کے آؤٹلٹس یہاں موجود ہیں جس میں نورٹسٹروم، میسیز اور ففت ایوینیو وغیرہ شامل ہیں اس پورے اسکوائر کو سراؤنڈ کرتے ہیں ریسٹورنٹس، بوتیگز اور دپارمنٹل سٹورز اس کے علاوہ نیر بائیوں میں موسکون کنونشن سینٹر بھی موجود ہے جہاں لارڈ سکیل پر ایکزیلیشنز ارینج کی جاتی ہیں شہر کو مزید ایکسپلور کرنے کے لیے جب آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو اسٹیپ روڈز اور رولنگ ہلز کا ایک سلسلہ شروع جاتا ہے ہالی ووڈ کی بہت سی ایکشن موویز کی شوٹنگ بھی انہی روڈز پر کی گئی ہے ان میں سے کچھ موویز کے نام میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں اپنے اپنے ون ویورز کے لیے جو موویز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں جی تو اس لسٹ میں شامل ہیں کچھ مشہور موویز The Matrix, Ant-Man, Venom, Dirty Harry, Mrs. Dogfire, The Rock اس کے علاوہ مشہور کومیٹی سیریز, Full House کے بھی کافی مناظر یہاں پر شوٹ کیے گئے انڈیا کی مشہور مووی My Name is Khan بھی کمپلیٹلی سین ٹریسسکو میں شوٹ کی گئی اور Rise of the Planet of the Apes یہاں کے مشہور زو میں پکچرائز کی گئی سین ٹریسکو کی ہسٹاریک اور خوبصورت کیبل کارز نہ صرف ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ ہیں بلکہ انٹرٹینمنٹ بھی پروائیڈ کرتی ہیں ان کیبل کارز اور الیکٹرک بسز کے ثروب آپ شہر کی تمام اٹریکشنز اور لینڈ مارکز کو وزٹ کر سکتے ہیں اور یہ لیجئے اب ہم سین ٹریسکو کے مشہور ایریا فیشرمنز واف پہنچ چکے ہیں فیشرمنز واف ایک بہتی لائیولی اور ہسٹاریک مارکٹ پلیس ہے یہاں مختلف سٹریٹ پرفارمرز وزیٹرز کے لیے مختلف ایکٹیوٹیز بھی کر رہے ہوتے ہیں سین ٹریسکو کے اس کوسٹلی ایریا سے آپ بہتی یونیک شاپنگ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر بہت سی سی فوڈ ریسٹورنٹس بھی ہیں اس کے علاوہ کافی تعداد میں سووینئر شاپس بھی ہیں جہاں سے آپ اپنی میمریز ریٹین کرنے کے لیے سووینئرز بھی پرچیس کر سکتے ہیں سین ٹریسکو کلیفورنیا کا فائنائنشل اور کمرشل ہاوے یہ شہر سلیکون ویلی کے نام سے بھی مشہور ہے سین ٹریسکو کا ایک پوپلر انٹرٹینمنٹ ایریا میٹھی رون کے نام سے مشہور ہے جو کہ ایک ٹیکنالوجی مارٹن پلیس بھی ہے ان خوبصورت ریسٹورنٹسی بیک سائٹ پر سین ٹریسکو کا بے ایریا ہے اور میں یہاں سے خوبصورت سمندر، کروسز، شبز اور پیئر کا نظارہ کر رہا ہوں اور یہاں پر ایک آرٹسٹ ویزٹرز کے خوبصورت سکیچس بنا رہے ہیں اس ایریا میں اسی طرح کی مختلف ایکٹیوٹیز اور میوزک کو انجوائی کرتے ہوئے آپ کافی دور تک واک کر سکتے ہیں اور آپ کو تھکن کا احساس بھی نہیں ہوگا اور ان خوبصورت ٹورسٹ بس کے درو بھی بہت سارے ٹورسٹ سین ٹریسکو ایکسپلور کرتے ہیں ہم واک کرتے ہوئے ایک اور بہت ہی خوبصورت جگہ پہنچ چکے ہیں جہاں گرینری ہے اور پیسیفک اوشن کا بھی دل فریب نظارہ ہے یہ جگہ گھرائے ڈیلی سکوئل کے رام سے مشہور ہے یہ ہسٹورک چوکلٹ کمپنی 1852 میں قائم ہوئی تھی اور اس کی چوکلٹس اور آئسکریم بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہیں اب ہم واک کرتے ہوئے سی سائٹ کی طرف جا رہے ہیں جہاں کافی تعداد میں لوگ جوگنگ ووکنگ اور سائیکلنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سی سائٹ پہ واک کرنے میں بہت ہی مزہ آتا ہے اسی وجہ سے کافی ٹورسٹ بھی یہاں آتے ہیں کچھ دیر یہاں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور یہاں پر سی بریز اور سی شورز کا ویو انجوائی کرتے ہیں جی تو آپ شام ڈھل چکی ہے اور اب ہمارا پروگرام ہے کہ ہم گھرہ ڈیلی چوکلٹ اور آئسکریم ٹیسٹ کریں گے کالیفورنیا میں گھرہ ڈیلی چوکلٹس ایکچلی ایک اٹیلین ڈرومینی کو گھرہ ڈیلی نے شروع کی جو بعد میں انہی کے نام یعنی گھرہ ڈیلی چوکلٹس کے نام سے مشہور ہوئی یہ ایک بہتی بڑا چوکلٹ اسٹور ہے جہاں پر مختلف سائز، شیوز اور فلیورز میں چوکلٹس اور آئسکریمز آویلی بل ہیں سین فرانسسکو ایک وائبرنٹ کلچر، خوبصورت نیبروڈز اور بیوٹیفل سی میری پروائیڈ کرتا ہے یہاں کی ایک سٹرانگ جوب مارکٹ بھی ہے خاص طور پر ٹیکنالوجی انڈسٹری میں تو جو لوگ ٹیکنالوجیکل اسکلز اور نالیج رکھتے ہیں انہیں یہاں ضرور آنا چاہیے جی ویورز تو گریڈری چوکلٹ کی سینسیشنز کے ساتھ ہماری سین فرانسسکو کی وزیڈ یہاں اقتطام پذیر ہوتی ہے میں نے یہاں کے مشہور گولڈن گریٹ بش پر بھی ایک ویلوگ تیار کیا ہے جو میں سپریٹلی شیئر کروں گا تو پھر میرے آنے والے ویلوگز کے بارے میں جاننے کیلئے جلدی سے میرا چینل پیشن باریان غوری لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور آخر میں ایک گزارش آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ اپنا منتی بجٹ بناتے ہیں تو ٹرائولنگ کے لئے بھی کچھ نہ کچھ اماؤنٹ ضرور سپیر کیجئے کیونکہ جہاں فوڈ ہماری فیزیکل ہیلتھ کے لئے ضروری ہے تو وہاں ٹرائولنگ ہماری منٹل ہیلتھ اور فریشنس کے لئے بہت ہی ضروری ہے آپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے بان